جب آپ پیوبرٹی پہ ہوتے ہیں تو دیگر وجودی ضروریات کی طرح سیکس بھی آپ کی ایک وجودی ضرورت ہے اور اگر آپ اس وجودی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تو سیکشل فرسٹریشن تو بڑے گی اور پھر اگر دیپ ڈاؤن انسائٹ میں اس چیز کو ڈسکس کروں تو دیکھو یار ایسا ہے کہ جب ایک انسان کی لائف میں مننگ فلنس نہیں ہوتی جب ایک انسان ڈیریکشن لس زندگی جی رہا ہوتا ہے جب ایک انسان کی زندگی میں مایوسی نا امیدی ہوتی ہے اور اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا پوزٹیف کام کرنے اس نے اپنے ٹائم کو کس طرح پروڈکٹیب لی یوز کرنے اس نے اپنے ٹائم کو پروڈکٹیب کس طرح بنانا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ موبائل یوز کرے گا اچھا جب آپ موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ کو نا موبائل یوز کرتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو آپ کے لیے سیکشل ٹیمٹیشن کا باعث بنتی ہیں اب آپ بلکل ویلے ہیں بلکل کوئی کام نہیں ہے نہ اپنے آفیس جانا ہے نہ اپنے آئی میں کوئی پڑھائی میں آپ کے دلچسپی ہے نہ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ موبائل فونی استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو ٹرگر کرتی ہے کہ آپ کچھ غلط دیکھیں اچھا جب آپ کچھ غلط دیکھتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوتی ہیں دوپامین پڑیوس ہوتا ہے اور دوپامین کی پروڈکشن سے آپ کو پلائیر ملتا ہے آپ کو لذت ملتی ہے ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ جب آپ کو لذت ملتی ہے تو آپ اس لذت کی میکسمایزیشن چاہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ لیٹس اے کہ جب آپ مدے کا کھانا کھا رہے ہوتی ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے آپ کو پلائیر ملتا ہے اسی طرح جب آپ کوئی بھی لیوڈ کوئی بھی فہش قسم کا میٹیریل دیکھتے ہیں تو اس میٹیریل کو دیکھتے ہوئے بھی اس کونٹینڈ کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کو لذت مل رہی ہے چونکہ جو لذت ہے دوپامین کی صورت میں آپ کو فائیو سنسیس کی صورت میں مل رہی ہے اگر آپ کچھ اچھا کھا رہے ہیں اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں پھر بھی لذت ملے گی پلائیر ملے گا ہیپنیس ملے گی اگر آپ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں تو دوپامین کی پروڈکشن کی وجہ سے آپ کو پھر بھی لذت مل رہی ہے اگر آپ کو کوئی ایسا لمس مل رہا ہے کہ جس لمس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے پلائیر ایبل ہو سکتا ہے تو پھر بھی دوپامین پڑیوس ہو رہا ہے آکسیٹوسن پڑیوس ہو رہا ہے سیروٹونین پڑیوس ہو رہا ہے تو یہ سارے کے سارے لف ہارمونز ہیں تو جب ایسے کیمیکلز پڑیوس ہوتے ہیں تو آپ کو مزا آ رہا ہوتا ہے اب آپ اس سے مزے کی میکسیمائیزیشن چاہتے ہیں اور میکسیمائیزیشن جو ہے وہ آپ چاہتے چاہتے آپ کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک نوجوان اس پلائیر کے چکر میں ایک دفعہ کوئی غلط چیز دیکھتا ہے کوئی غلط کونٹینٹ دیکھتا ہے فور ایکسیمپل وہ پانڈ دیکھ لیتا ہے اب پانڈ دیکھنے کے بعد وہ کیا کرے گا وہ پلائیر گین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو غلط کرے گا سیلف پلائیر کی طرف جائے گا میکسیمپلائیشن کی طرف جائے گا اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی اندر نائنٹی ٹو پرسنٹ لڑکے اور ایٹی سکس پرسنٹ لڑکیاں زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک بار میکسیمپلائیشن ضرور کرتی ہیں اب یہ میں بڑا ریسرچ بیسٹ بات کر رہا ہوں کہ ان کو مطلب ان کی اب وہ ایک فرسٹیشن ہے نا ایک وجودی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوئی وہ شادی نہیں کر سکے there are so many reasons کہ شادیاں نہیں ہو رہی جیسا کہ ایک ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا اپریل میں کہ دو کروڑ بیس لاکھ نوجوان ایسے ہیں کہ جو شادی کا انتظار کر رہے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی اب جب آپ آپ اسلامی فریم ورک میں رہتے ہوئے ایک حلال فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ اپنی وجودی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے اور آپ کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا کونٹینٹ دیکھتے ہیں کہ جس کونٹینٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو سیکچول ٹیمٹیشن ہو رہی ہے آپ کے اندر وہ کیمیکلز پڑیوس ہو رہی ہیں جو آپ کو پلائیر دے رہے ہیں آپ پلائیر میکسمایزیشن کی طرف جاتے ہیں آپ پونڈ دیکھتے ہیں پونڈ دیکھتے دیکھتے پھر کیا آپ خود لذتی کی طرف آتے ہیں آپ میسٹر بیشن کی طرف آتے ہیں آپ میسٹر بیشن کر لیتے ہیں جب آپ میسٹر بیشن کرتے ہیں تو آپ کو پلائیر کی پیک مل جاتی ہے جب آپ کو وہ پیک مل گئی تو آپ کو پتا چلا کہ یار یہ تو بڑا مجھے لذت ملی ہے یہ تو مجھے مزہ آیا ہے تو آپ اس کام کو دوبارہ کر لیتے ہیں جب آپ اس کام کو دوبارہ کرتے ہیں ایک دفعہ کرتے ہیں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ کرتے ہیں تو جس کام کو آپ بار بار کرتے ہیں وہ کام آپ کی عادت بن جاتی ہے اب جب ایک کام کی عادت آپ کے اندر آ چکی ہے تو آبیسلی یہ چیزیں پھر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کے اندر مزید سیکچول فرسٹریشن پیدا کرتی ہیں